اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کہلاتے ہیں اور خلیل کہتا ہے گوڑے یار کو اللہ حکم جب وقت آخر آیا تو جبری نے کہا ازرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے رب کا سندس آلے کے پوچھا کدر آئے ہو کہا قبض روح کے لیے آیا کہا جی بات ہے تمہیں تمہارے رب نے بھیجا ہے قبض روح کے لیے وہ بوشی اپنا خلیل بھی قرار دیتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی یار بھی یار کی موت چاہے کبھی ایسا ہوا ہے کوئی یار بھی یار کی موت چاہے تو کہا میں تو حکم کا پابند ہوں آپ کا میسج پیغام اللہ کی بارگاہ میں ارز کر دیتا ہوں اسرائیل واپس چلے گئے اور کہا کہ مالک تیرے بندے کا یہ پیغام ہے کبھی کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے کہا جار پھر جاؤ اور میرے خلیل کو کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار نے بلایا اور یار ملنے نہ آیا تو دو تڑپنے لگی کہا کہ پھر دیر نہ کر جلدی کبز کر تو یہ تو وصل کے لمحے ہوتے ہیں تو کہا میرے بھائی جو مرنے کے بعد اس قرارے ہیں لگتا ہوں انہیں اپنا جام بخیر دیکھ لیا ہے لوگ شور مچ گیا بعضوں نے کہا یہ گڑی ہوئی کہانیاں ہیں بعض نے کہا نہیں یار بندہ تو اچھا تھا ایک بہت بڑا حجوم ان کے گھر میں داخل کوئی تیکھے لکھے سوال لیے کوئی تنز کے تیر لیے کوئی محض زیانت کا شور کوئی محض تماش آئی چلو سارے لوگ جانے تم بھی چلو کیا منصر ہوتا اتنے منہ نے غسل دے کے چار پائی پر ڈال کے کفن بھی ڈالا جا چکا تھا جب لوگ تاخل ہوئے قبل اس سے کہ لوگوں میں سے کوئی سوال کرتا ربی بن حراش نے کفن ہٹایا اور ہاتھ باہر نکالا اور آنے والوں سے مخاطبہ کرتے ہو اسلام علیکم لوگ حیرت میں ڈوب گئے میں نے چار کتابوں کا حفاظ دیا حیرت میں ڈوب گئے وَعَلَيْهُمُ السَّلَامَ اَتَتَقَلَّ مُبَادَ الْمُوتِ عجیب بات ہے مرنے کے بعد مفتگو کر رہے ہیں قَالَ نَعَمْ اَتَقَلَّ مُبَادَ الْمُوتِ ہاں ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکہ پہ گیا شور عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہ آگئی فَلَا نُحِيَ اِتْنَهُ حَيَاتًا تَيْرَ ہاں ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں لوگوں نے کہا بتا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سنوک کیا کیا ہے تو ربی بن حراج جو انتقال کر گئے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے قجرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا اس نے روح و ریحان کے پول پر ایک گلے میں ڈالے لوگوں نے باتیں شروع کرنی امام ابو نعیم الاسفادی چوٹھی زنی کے مجتد بھی ہیں اور جو ہے وہ محدث بھی ہیں وہ لکھتے ہیں لیا کے اندر یہ لفظ جو اب عرض کرنے لگا ہوں کہ جب سلسلہ ایک کلام طول پکڑنے لگا لوگوں نے سوال کو اس نے شروع کر دی شکر ایک مرنے والا بول پڑا ہے کوئی در کی پوچھ رہا ہے کوئی در کی پوچھ رہا ہے جب کلام طویل ہونے لگا تو ربی بن حراج بول کے کہنے لگے اجیرو بی ولا توخیرو بی لے ناوالقاسم یا تذر علیہ السلاة دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جا تم باتوں میں لگا رہے ہیں اور امام الانبیاء میرا انتظار کر رہا ہے تو کہا کہ اگر کوئی اس کا ہو جائے تو پھر ستری اور پاکیزہ زندگی اتا کر دی حیاتِ طیبہ اتا کر دی علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے انتقال پہ جو مرسیہ لکھا تھا اس میں ایک نظریہ پیش کیا ہے نظریہ ایتقال تو کہا بندہ ایک گومنٹ اس دنیا کا جب سفر اس دنیا سے کرتا ہے تو برزر کا ایک جانا شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آجی اس کی زندگی کے زندگی موسیقی